بنگلہ دشی مارکیٹس کی سپلائے چین چائنہ پہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتی ہے اور انڈیا سے بھی کافی تعداد میں بنگلہ دش چیزیں امپورٹ کر رہا ہوتا ہے اب اس گیپ کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا یہ جو گیپ ہے جس کو ٹریڈ گیپ کہا جاتا ہے عام طور پر اس کو کم کرنے کے لیے چائنہ نے کئی طرح کی آفرس بنگلہ دش کو دے رکھی ہیں یعنی چائنیز جینیونلی چاہتے ہیں کہ ان کی طرف جو بنگلہ دش ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بڑھے تو انہوں نے 99% بنگلہ دشی جو گوڈز ہیں ان کو ڈیوٹی فری کیا ہوا ہے یعنی بنگلہ دش کی پروڈکٹ جب چائنہ پہنچتی ہے تو اس کے اوپر کوئی سرکاری ڈیوٹی نہیں لگتی اس کو ڈیوٹی فری ایکسس وہاں کی مارکیٹس تک حاصل ہے تاکہ وہ سستی ہو جائیں کم پرائیس پر بکیں اور وہاں کی جو لوکل مارکیٹ ہے ادھر ان کی دیمانڈ پرائیس کم ہونے کی وجہ سے زیادہ بڑھے تو یہ جینیون اٹیمپس کچھ چائنہ نے کیے ہوئے بنگلہ دش کی ایکسپورٹ اپنی طرف بڑھانے کے لیے The Business Standard نے گدشتہ سال لکھا تھا کہ Now 99% بنگلہ دشی پروڈکٹس کم انڈر چائنہ دیوٹی فری آفر 99% اور یہ لاستیر ہو گیا تھا ویسے تو انہوں نے پہلے کافی عرصہ پہلے انہوں نے 97-98% جو بنگلہ دشی پروڈکٹس تھیں وہ ڈیوٹی فری ہوتی تھی بعد میں اس کو وہ بڑھاتے گئے اور لاستیر تک انہوں نے 99% جو گڈز ہیں بنگلہ دشی کو ان کو ڈیوٹی فری کر دیا تھا اب اس پہ انڈیا کو مرچے لگ رہے تھی کیونکہ انڈیا دیکھ رہا تھا کہ ایکانومیکلی بنگلہ دشی کو وہ اپنی طرف گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں چائنیز اور وہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دشی جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ان سے جڑ جائیں ان کی مارکیٹس سے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا نے ایک ٹرک کی بطی اناؤنس کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹرک کی بطی کیا ہے ٹرک کی بطی اصل میں ایک محاورہ ہے ایڈی ایم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز نے آگے بڑھنا ہی نہ ہو ایک ہی جگہ پہ سٹرک ہو جائے اور دیڈ اینڈ بھی نہ ہو لیکن رینگ رینگ کے کوئی چیز اگر چلے نہ تو اس کو ٹرک کی بطی کہتے ہیں جیسے آپ کسی چھوٹے سے نیرو قسم کے روڈ پہ جا رہے ہوں جہاں سے دو گاڑیاں ایک ساتھ کروسنا کر پاتی ہیں اور سامنے سے ایک ٹرک آ جائے اور آپ اس ٹرک کے پیچھے اگر اپنی گاڑی لگا لیں تو آپ کو آگے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا راستہ ہے کون سا موڈ ہے آپ کے سامنے صرف ٹرک کی بطی ہوتی ہے تو اس پہ یہ معاورہ بنا ہوا ہے اصل میں انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے کہا بنگلہ دیش کو کہ بھائی ایسا ہے کہ وہ اگر آپ کو 99% 99% ڈیوٹی فری ایکسز دیتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے بھائی 1971 خون کا رشتہ آپ کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے یہ تو 99% ڈیوٹی فری تو چھوٹی سی بات ہے تو انہوں نے ایک سی ای پی اے کمپریہنسیو ایکانومک پارٹنرشپ اگریمنٹ کی ٹرک کی بطی بنگلہ دیش کو دکھائی آئیے ہم دونوں یہ سائن کرتے ہیں اب اس کو میں ٹرک کی بطی کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ نیگوسیشنز سٹارٹ ہوئی ہیں اور دوہزار چھبیس تک ٹوہزار چھبیس تک ہی نیگوسیشنز چلیں گی دونوں کے درمیان پھر جا کے کوئی سالٹ قسم کے اگریمنٹس دونوں کے ہوں گے اس بیچ کوئی چھوٹے موٹے اگریمنٹس ہوتے رہیں گے لیکن جو ٹاکس کنکلیوڈ ہوں گی وہ دوہزار چھبیس کے اندر ہوں گی انڈیا کا بڑا اخبار تھے ہندو انہوں نے اکٹوبر میں ریپورٹ کیا دو مہینے پہلے گزشتہ سال چائنہ 99% تے گوڈز کو ڈیوٹی فری کر چکا ہے اور یہ ابھی تک ٹاکس سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے اکٹوبر میں خبر لگا ہے کہ یہ ٹاکس سٹارٹ ہونے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کمپریہنسیو اکانومک پارٹنشپ اگریمنٹ کے اندر کیا کیا ہوگا اس تے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی آپ کو ڈیوٹی فری ایکسز کر دیں گے اب پچھلے دنوں اسی حوالے سے ایک اور میٹنگ ہوئی ہے بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی اس میں درہ دیکھئے دو نمبری دیکھئے کیا کر رہے ہیں بی جے پی والے فائننچل ایکسپریس کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش انڈیا اگری ٹوک کنکلوڈ سی ای پی اے پروسس نیگوسییشنس آن کمپریہنسیو پارٹنشپ تو اینڈ بائی ٹو تھاظرٹ کونٹی سکس یہ معاملہ جو ہے دوہزار چھبیس تک چلتا رہے گا ہم بات کرتے رہیں گے لفاظی ہوتی رہے گی ملیں گے کھائیں گے پییں گے انجوائے کریں گے ڈپلومیٹس پھر گھر چلے جائیں گے پھر ملیں گے پھر کھائیں گے پییں گے انجوائے کریں گے گپ شپ کریں گے پھر گھر چلے جائیں گے یہ سرسلہ دوہزار چھبیس تک ہوتا رہے گا اگر کوئی یہ تانہ مارے انڈیا کو کہ دیکھیں چائنہ نے تو بنگلہ دیش کو یہ دیا ہوا ای ڈیوٹی فری ایکسس دی ہوئی ہے تو یہاں سے یہ بولیں گے کہ اچھا تو ہماری بھی تو ٹاکس چل رہی ہیں ہم بھی کر دیں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے تو یہ لفاظی صرف ہاں لیکن اس میں ایک بہت بڑا کیچ ہے انڈیا جو آفر کرنے جا رہا ہے بنگلہ دیش کو اگر وہ کچھ پروڈکٹس کو ڈیوٹی فری کرنے بھی جا رہے ہیں تو اس کو انہوں نے لنک کر دیا ہوا ہے کس کے ساتھ بنگلہ دیش کے دومیسٹک افیرز کے ساتھ اس میں یہ سی ای پی اے جو سائن کریں گے اس میں یہ دو نمبری کرنے جا رہا ہے پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا نے انٹرنل افیرز میں مداخلت کرنے کی شکیں بھی یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اس میں ایڈ کریں اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کیسے ابھی یہ جو پولز ہونے والے ہیں بنگلہ دیش کے اندر اس کو بھی انڈیا نے سی ای پی اے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے انٹرنل پولیٹکس کو ابھی یہ جو دو چار روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے انڈیا اور بنگلہ دیشی ڈپلومیٹس کی اس میں ایکانومی نہیں سیاست ڈسکس ہوئی ہے انٹرنل پولیٹکس ڈسکس ہوئی ہے پوز ڈسکس ہوئے ہیں اب وہ ٹریڈ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی چائنہ نے جو ڈیوٹی فری کیے ہوئے ہیں گوڈس ڈینٹی نائن پرسنٹ انہوں نے تو کوئی انٹرنل پولیٹکس پر بات نہیں کی لیکن انڈیا نے کی ہوئی ہے انڈیا جوڑ رہا ہے پولیٹکس کو ٹریڈ کے ساتھ فائننچل ایکسپریس کی ہی خبر کا آپ ذرا یہ حصہ دیکھئے کہ striking the comprehensive economic partnership agreement came into focus at the foreign office consultation between the two countries had last Friday in Delhi apart from other major issues of mutual interest including بنگلہ دیش پولز look at this پولز کا economy سے کیا تعلق ہے آپ کا بائیلیٹرل ٹریڈ کی اگر مسائل ہیں کچھ گوڈز کو آپ نے ڈیوٹی فری کرنا تھا تو اس میں یہ کہاں سے آگیا بھائی اس کو کیا ڈسکس کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ economy کے ساتھ یہ internal matter ہے نا بنگلہ دیش کا تو یہ پولز کے ساتھ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ان کو بیٹھ کے this is something very serious i think اور میرے شار سے یہ کوئی c.e.p.a نام کا جو بھی ڈراما ہے جو کہ دوہزار چھبیس تک یہ چلتا رہے گا demand آتی رہیں گے انڈیا کی یہ بھی کرو یہ بھی کرو i think یہ بنگلہ دیش کی favor میں ہے ہی نہیں اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے اور لگ یوں رہا ہے کہ اس میں internal interference جو ہے نا بنگلہ دیش کے internal matters کے اندر وہ زیادہ انڈیا اس میں aid کرنا چاہتا ہے اس طرح کے agreement میں اور اس میں شاید وہ زیادہ interested ہے کہ ہم آپ کے فلا فلا goods کو duty free کر دیتے ہیں تو آپ ہماری internal politics domestic جو آپ کے matters ہیں اس حوالے سے یہ والی demands بھی پوری کریں آخر میں ایک بڑی funny قسم کی خبریں آ رہی ہیں انڈیا بنگلہ دیش border سے وہ ذرا شیئر کر دوں انڈیا کی جو بی ایس ایف ہے بی ایس ایف والے الزام لگاتے رہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش سے گھزبٹ ہو رہی ہے اور وہاں سے سمگلرس آ رہے ہیں اور وہاں سے infiltration ہو رہی ہے آپ کو بتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے اس آرڈ میں infiltration کے نام پہ یہ بہت ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں ان کی آفیس ایف کے خود پکڑے جاتے ہیں اس مگلنگ کے دندے میں لیکن الزام بنگلہ دیشوں کی اوپر یہ لگاتے رہتے ہیں اب انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ کچھ آفیس ایف اور کچھ بیوروکریٹس کو شوق ہوا ہے وہاں پر شہد کی مکھیاں ہنی جو ہوتی ہیں ان کے فارمز وہاں پر لگانے کا ان کو شوق ہوا ہے وہ پیسے گورنمنٹ سے بھروا کے وہ شہد جو ہوگا وہ یہ خود لیں گے اور اس کا کاروبار یہ خود کریں گے اس کو انہوں نے انفیلٹریشن کے ساتھ جوڑ کے اور پیسے ہاتھیالی ہیں اپنی گورنمنٹ سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی کمانڈوز کرنے جا رہے ہیں شہد کی مکھیوں کے کمانڈوز وہ کہہ رہا ہے یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ ہم یہاں پر لگائیں گے اور اگر کوئی گھزبیٹ کرنے آئے گا تو یہ شہد کی مکھیاں اس کو کٹ کٹ کے بھگا دیں گی یہ کوئی میں مذاک نہیں کر رہا ہوں انہوں نے سیریلسلی یہ پروپوزل دیا بھی اپنی گورنمنٹ کو اور وہ اپروو بھی ہو گیا کیونکہ اس میں بنگلہ دیشی ایلیمنٹ ڈال دیا ہے انہوں نے کہ یہ جو مکھیاں ہوں گی شہد کی مکھیاں وہ ہم بنگلہ دیشی انفیلٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لگا رہے ہیں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فینس لگی ہوئی ہوتی ہے اس فینس کے پاس ہم شہد کی مکھیاں فینس کے اندر ہوں گی اور گئے کوئی اس فینس کو کٹنے کی کوشش کرے گا جالی کٹنے والے جو سے مگلرز ہوں گے اس کو وہ کٹیں گی اور کٹ کٹ کے ان کو بھگا دیں گی اچھا ریفرانس کیونکہ یہ بہت ہی بیوکوفانہ قسم کا آئیڈیا آپ کو لگ رہا ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں کسی بیوکوف اور پہلے نمبر کے اکل سے پیدل کسی شخص نے یہ آئیڈیا دیا ہوگا لیکن یہ ہوا ہے دہ ڈپلومیٹ کو دیکھ لیجئے آپ ایک بڑا انٹرنیشنل use outlet ہے ویسے تو یہ انڈیان ایکسپریس میں بھی خبر لگی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو ڈپلومیٹ سے دکھاتا ہوں انہوں نے کہا کہ what's the buzz at the انڈیا بنگلادش border fence انڈیا has decided to install beehives along its eastern frontier to curb infiltration and debtor smugglers and traffickers اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ the project has been launched first in Nadia district in the border state of west bengal by the BSF which is tasked to guard the border شہد کی مکھیا کمانڈو بن کے border کی حفاظت کریں گی the beehives on the fence are expected to prevent smugglers from punching holes in the fence as any such effort will trigger and attack by the bees and injure them تصور دیکھیں آپ imagination کی level check کریں وہ ادھر آ کر جہاں پر یہ شہد کی مکھیا ہوں گی smugglers ادھر آ کر اور وہاں پر کوشش کریں گے اس کو کاٹنے کی جالی کاٹنے کی اور پھر وہ شہد کی مکھیاں اڑ کے ان کو کاٹیں گی جہاں imagination کی level check کریں پتہ چلا دوسرے دن یہ ہو smugglers جو ہیں وہ شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہی اڑا کے لے جائیں وہ جو انڈیا پر کرونا روپے خرچ کرے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ شہد کی مکھیاں اگائب ہو جائیں ان کو تو آسانی کے ساتھ دھواں دے کے مکھیوں کو اڑایا جا سکتا ہے دھواں اگر آپ دیں گے تو شہد کی مکھیاں اڑ جاتی ہیں تو اگر کسی نے وہاں پر آنا ہوگا تو وہ پہلے دھواں چھوڑے گا ان کو اڑائے گا وہاں سے اور وہ شہد بھی لے جائے گا اور اسے مگلم بھی کر لے گا اس میں کونسی بڑی بات ہے لیکن یہ چونکہ میں نے کہا یہ internal trade کا یہ بی ایس ایف کے خود کے جو لوگ ہیں چونکہ شہد سے کاروبار کریں گے تو انہوں نے بنگلہ دش کی آڑ میں پیسے انہوں نے گومنٹ سے لیے ہیں کہ ہم نے یہاں پر یہ پروجیکٹ لگانا ہے تو پیسے دیں ہمیں تو یہ اصل میں اس طرح کا پروجیکٹ ہے اس کو نام بنگلہ دش کا دیا گیا جوڑا ان کے ساتھ کیا ہے بلا وجہ میں